ہیلو مائی ڈیئر فرینڈز ہائے میں سید سعاد آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آن مائی یوٹیوب چینل روش سٹڈی سو ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈوسلامی کلچر جو کہ آپ کے ای 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 جو جام میں مل لیا اور ادر ویریس کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ہے سلیہ ہدیبیہ جس کو تلٹی آف ہدیبیہ کہتے ہیں سو پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سلیہ ہدیبیہ کیوں کی گئی تھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا پھر اس سے ریلیٹڈ ایمپورٹنٹ ترنس اینڈ کنڈیشنز بھی ڈسکس کیے تھے اور اس کے کیا ایمپیکٹ فیوچر میں ہوتے ہیں اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اگر آپ اس پریٹی کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں اور اس لیکچر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پریویس ویڈیو کو ضرور فالو کریں جس کا کے لنک آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسلامی ہسٹری کی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ اور فیمس بیٹل کو جس کا نام ہے بیٹل آف خیبر then اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے بیٹل آف خیبر کا بیک گراؤنڈ کی یہ بیٹل ہوئی کیوں تھی then بیٹل کو اور اس کے ریزلٹس کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل ڈسکشن کنڈکٹ کریں گے اس ویڈیو لیکچر میں ہے تو یہ لیکچر اگر آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اسی طرح کے انفرمیٹیو کنٹینٹ کے لیے سبسکرائب کریں تو آور یوٹیوب چینل بٹھ ہمیشہ کی طرح لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک کوئشن اور آپ کا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کمپینین کو کس صحابی کو زل نورین کا ٹائٹل دیا گیا تھا اس کے لیے آپ کے آپشنز ہیں اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بی حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو یا پھر ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کومنٹ سیکشن آپ کا ہے اس کا رائٹ آنسر وہاں پر لکھو ہمیشہ کی طرح اس کا صحیح آنسر میں آپ کو بتاؤں گا اس لیکچر کی لاس میں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک سو سٹے ویڈ اس بیکاؤز ڈیر ایس آلوٹ ٹو نو ایس آلوٹ ٹو ڈسکس سو لیٹس اسٹارٹ مائی فرینڈ سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے بیٹل آف خیبر کا بیک گراؤنڈ کے یہ بیٹل آخر کیوں لڑی گئی تھی جیسا کہ میں آپ کو پریویس لیکچرز میں بتا چکا ہوں about the tribal structure of مدینہ مدینہ میں بیسیکلی مدینہ میں بیسیکلی پانچ بڑے ٹرائبز تھے جس میں سے کہ دو ٹرائبز تھے انسار کے اور یہ تھے آس اینڈ خزرج اور تین ٹرائبز تھے جیس کے یہودیوں کے جو کہ تھے بنو قین کا بنو نظیر بنو قریضہ اور جو آس کے لیڈر تھے وہ تھے حضرت سعید بن مارز رضی اللہ تعالی عنہ اور جو خزرج ٹرائب تھا اس کا لیڈر تھا عبداللہ ابن عبی جو کہ جو کہ ایک ہپوکرٹ مسلم تھا یعنی کہ منافق تھا اس نے بظاہر تو اسلام قبول کر رکھا تھا بٹ وہ اندری اندر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے پر لگا رہتا تھا اور جب بیٹل آف ٹرینچ ہوئی تھی جو کہ ہم نے سلیہ حدیبیہ سے پہلے ڈسکس کی تھی تو میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا کہ بنو قریضہ جو کہ جیوز کا ایک ٹرائب تھا اس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ مل کر غداری کی تھی کیونکہ ان کا کیونکہ ان کا مسلمز کے ساتھ ایک پیکٹ تھا جس کا کے نام ہے جوائنٹ ڈیفینس پیکٹ آف مدینہ بٹ اس پیکٹ کے باوجود بھی جیوز نے مسلمز کے اگینسٹ قریش کو سپورٹ کیا تھا جس کے ریزلٹ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کو بھی مدینے سے نکال دیا تھا بنو قریضہ کو مدینے سے نکالنے کے بعد مدینے میں اب کوئی جوئش ٹرائب نہیں تھا اور یہ سارے ٹرائب جا کر بس گئے تھے اندہ خیبر آپ کہو گے کہ ویٹ 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 خیبر تو ہم نے پاکستان میں سنا ہے یس می فرنڈز خیبر پختونخوا یہ پاکستان کا ایک پروونس ہے جو کہ پہلے نورتھ ویسٹ فرنٹیر پروونس کے نام سے جانا جاتا تھا بٹ خیبر سعودیہ عرب میں ایک جگہ بھی ہے جو کہ مدینے کے نورتھ میں ہے اور جب اور جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آفٹر دا بیٹل آف بدر بنو قینقا کو آفٹر دا بیٹل آف اہد بنو نظیر کو اور آفٹر دا بیٹل آف ٹرنچ بنو قریضہ کو مدینے سے نکال دیا تھا تو اب یہ تینوں جویش ٹرائبز آ کر آباد ہو جاتے ہیں خیبر میں اور یہ اب یہاں سے بیٹھ کر اور دوسرے عرب ٹرائبز کو مسلمز کے اگنسٹ بھڑکانے ہی لگتے ہیں تو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹی آف ہدیبیا کر لیتے ہیں ویدہ قریش ویدہ مکنس اور مکنس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ اب سے ہم آپ کے اگنسٹ دس سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنا رخ کرتے ہیں خیبر کی طرف بیکوز اب قریش ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے تھے جیسا کہ اس پریویس جنگوں میں ہوتا رہا تھا بٹناو اب سلح ہدیبیا کے ہو جانے کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ قریش اب چاہ کر بھی جیوس کی مدد نہیں کر سکتے اسی وجہ سے ان سکس ٹوئنٹی ایٹ ایڈی اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملٹری کیمپین لانچ کرتے ہیں اور ملٹریلی جیوس کو انگیج کرنے کی یہاں پر سٹریٹیجی بناتے ہیں تو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرمی لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز خیبر اور خیبر کا جا کر سیج کر لیتے ہیں محاصرہ کر لیتے ہیں اسے اپنی گھیرے بندی میں لے لیتے ہیں بٹ جو خیبر تھا یہ کافی زیادہ سٹرونگ فوڈ مانا جاتا تھا کیونکہ جیوس کے پاس یہاں پر کافی زیادہ فوڈ اور سپلائز تھے اور وہ دیر تک مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے تھے بٹ مسلمس اس سیج کو سکسیسفل بنانے کے لیے مسلمس اس سیج کو سکسیسفل بنانے کے لیے اور جویش ڈیفینسز کو برباد کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ڈائریکٹ اسالٹس کی سٹریٹیجی بناتے ہیں اور اس سٹریٹیجی میں وہ جوز کرتے ہیں کیٹاپولٹس کا کیٹاپولٹس کیا ہوتے ہیں ان کو اردو میں منجنی ہوئی بولتے ہیں یہ بیسیکلی کچھ اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ایک ویپن کے طور پر یوز کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں جس میں کہ رسی میں باندھ کر بڑے بڑے پتھر پروجیکٹائلز پھیکے جاتے تھے آن دا فورٹس تاکہ ان کی دیواریں دھہ جائیں اور جو اٹیک کرنے والی آرمی ہے وہ اس کے اندر انٹر کر جائے دین مسلمس ایک بہترین بیٹل اسٹریٹیجی کے ساتھ خیبر کے جو سب سے زیادہ سٹرانگ فورٹریس کنسیڈر کیے جاتے تھے ان کو انگیج کر لیتے ہیں اور یہ فورٹس تھے نائم، کاموس اور الواتی کے تو مسلمس کے ڈائریکٹ اسولٹ کے ریزلٹ میں جو جیوز کے ڈیفینسز تھے وہ برباد ہو جاتے ہیں اور مسلمس سکسیسفولی انٹر کر جاتے ہیں ان دیس فورٹس جس کے ریزلٹ میں جو جیوز ٹرائپس تھے وہ سرینڈر کر دیتے ہیں ان فرنٹ آف دا مسلمس اور پھر جیوز مسلمس کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی کرتے ہیں اور یہ جو ٹریٹی تھی اس ٹریٹی کے اکورڈنگ جیوز خیبر کا پورا کنٹرول مسلمس کو سوب دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کا ایگری کلچرل لینڈ تھا اس میں سے بھی اس کی پروڈیوس میں سے بھی کچھ شیئر مسلمس کو یہاں پر دینے کے لیے مان جاتے ہیں بٹ مسلمس یہاں پر جو ٹرمس اینڈ کنڈیشنز تھی وہ بہت زیادہ حارش نہیں رکھتے ہیں اور اس کے ریٹرن میں مسلمس اب جیوز ٹریپ کی پروٹیکشن اپنے ہینڈز میں لے لیتے ہیں اچھا یہ جو خیبر کے یہودی تھے یہ کافی زیادہ ویلڈی تھے امیر تھے ان کے پاس سونہ چاندی کافی زیادہ تھا تو جب تو جب مسلمس نے ان کو ہرا دیا اور یہ ساری دولت مسلمس کے ہاتھ میں لگی تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمس میں باٹ دیا جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خیبر کی وٹری تھی وہ مسلمس کی پوزیشن کو کافی زیادہ سولیڈی فائی کر دیتی ہے اندہ اریبین پیننسولہ اور کافی حد تک ان کا انفلوینس بڑھ جاتا ہے کیونکہ اب مسلمس کافی زیادہ ایکانومک سٹیبل ہو چکے تھے آفٹر دا بیٹل آف خیبر سو بیٹل آف خیبر کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گولز اچیو کیے تو بیٹل آف خیبر مسلمس کے لیے نہ صرف ایک سگنیفیکنٹ ملٹری وکٹری تھی بلکہ اس نے مسلمس کو فائننشلی بھی کافی زیادہ سٹیبلائز کر دیا تھا اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ یہودی جو کہ مسلمانوں سے ہار چکے تھے یہاں پر مسلمانوں نے ان کے ہار جانے کے باوجود بھی پیس فول اور جسٹس پر بیس ٹرمس اینڈ کنڈیشنز پر ہی ایگریمنٹ کیا اور ان کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیا اور یہ ایگریمنٹ آگے چل کر بیس بنا اور دوسرے ٹرائبز کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے کیونکہ سب ٹرائبز نے یہ دیکھا کہ مسلمس جبکہ اس جنوے جیت چکے ہیں پھر بھی وہ ایکوی ٹیبل ٹرمس اینڈ کنڈیشنز پر یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں ایگریمنٹ کر رہے ہیں سو بیٹل آف قیبر اسی وجہ سے ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گئی اور مسلمس کا یہاں پر کنسولیڈیشن ہونے لگا اور اب اسلامی ریاست تھی جو کہ اسٹیٹ آف مدینہ تھی وہ ایکسپینڈ کرنے لگتی ہے اور اس پورے ریجن کے اندر یہاں پر سب کو اب یہ بھی دیکھ گیا تھا کہ مسلمس کو ہرانے والا کوئی نہیں ہے اور مسلمس اپنی پوزیشن اس ریجن میں سیکیور کرنے میں بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ تھا ہول اینالیسز اب آوٹ دا بیٹل آف قیبر ناؤ واپس آتے ہیں ہم اپنے کوئیشن پر اور آپ کا سوال تھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کا ٹائٹل ہے زل نورین اور اس کا رائٹ آنسر ہے سی حضرت عثمان یس می فرینڈز حضرت عثمان کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کرنے کی وجہ سے حضرت رکعیہ اور حضرت کلسن کی شادی ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا زل نورین نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اب آوٹ دا بیٹل آف موتا جہاں پر کہ ہم بیٹل آف موتا سے ریلیٹڈ اس کی وجوہات جانیں گے بیٹل کیسے ہوئی یہ ڈسکس کریں گے اور اس بیٹل کے کیا ریزلٹس ہوئے تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اسی طرح کے انفرمیٹیو کنٹینٹ کے لیے سبسکرائب کریں تو آور یوٹیوب چینل آئیے ہم سید ساتھ سائننگ آف اوکے بائی